دنیا میں کسی کے پاس خواتین کے مسائل کے لیے اس سے بہتر حل موجود نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا عورتیں اس کے تکلیف ہوتی ہے دوسری شادی کی بات دوسری بیوی بنتی بھی کون ہے؟ عورت ہی بنتی ہے تیسری کون بنتی ہے؟ دیکھو میں اپنا واقعہ سنا دوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغامِ نگاہ بھیجا تو ایک طلاقی آفتہ خاتون الحمدللہ میری ان سے اولاد ہیں ہم چودہ سال ہو گئے ہماری تیرہ سال ہو گئے اچھی زندگی گزر رہی ہے اللہ اور گزارے اپنے پرسنل واقعات انسان شیئر نہیں کرتا لیکن کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو میں پاس سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھوپڑی شریف میں بیڑھ جائے کھوپڑی کے ساتھ شریف لگاتا ہوں تو انسلٹ ختم ہو جاتی ہے میں نے نکاح کا پیغام بھیجا میری جو سیکنڈ وائف تھی تلاقی آفتہ بھی ہے ان کے پہلے سے دو بچے بھی فرس کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے ہیں صحیح ہے کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا کسی نے رابطہ کروایا کہ بھئی فلان علاقے میں ایک صاحب ہیں ان کی بیٹی تلاقی آفتہ ہیں دو سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں آپ دوتری کرنا چاہتے ہو وہاں پیغام بھیج دو میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھیجوا دو انہوں نے پیغام بھیجوا دیا تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے ہری پگڑی پہن کے آئے تھے اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا وائٹ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو میں گیا ان کے پاس میں نے کہا جی فرمائیے وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد اور اس ٹائپ کے سٹیکر مسٹیکر سب چھپکے ہوئے تھے کوئی تک نہیں منتی کہ ایک وائٹ بالا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے میں گیا فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں میں نے کہا میرا نظریہ آئے میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں میں رینڈ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا وہ الگ رہے گی یعنی ہوتا ہے نے لوگ ہٹے اور جھگڑے تو میں نے کہا بھئی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی پہلی والی کی الگ لائف میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں آپ گھر آ کے دیکھ لیں لوکیشن دیکھ لیں اور میرے بارے میں معلومات لے لے کہ بندہ کوئی سٹا مٹا تو نہیں لگاتا وہ آپ کو رائٹ ہے پورا ویسے بھی سٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتا چل جاتا ہے لیکن وہ سکتا ہے کوئی دسٹیمپر لگا کے آیا وہ تو میں نے کہا آپ ہمارے مہلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ دو نمبر تو نہیں ہے جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں آپ آزاد ہیں انہوں نے کہا بھئی ہم نے انکوائری کی پھر انہوں نے آکے کوئی ایسی ریپورٹ بس اتنا تھا کہ چھپ کے انڈا موڑا پہ بڑھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو نے کہا نہیں آپ کی مہانہ ارننگ کتنی ہے میں نے بتا دی بھئی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے بہت زیادہ یاشی نہیں کر رہوں گا لیکن جو پروپر ضرورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی ہیں آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منع کر دیں آپ بھئی ان کو تو حق ہے نا منع کرنے کا تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں آپ کی پہلی بی بی میں کوئی خرابی میں نے کہا نہیں میرے ان سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ فٹ فٹ ہسی خوشی زندگی ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے لوگ کمبخت کیا کرتے ہیں دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں یہ بڑی گھڑی آرگا کہنے پھر آپ کا دماغ خراب ہے جب پہلی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو میں نے کہا میرا نظریہ آئے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھر بسے طلاقی آفتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی بھی ہیں بہت زیادہ جب بحث ہوئی میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں یہ میرا ہیڈک ہے میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں کوئی کماری لڑکی نہیں ملے گی صحیح ہے نا دوسری کا سنتے ہی لوگ کیا ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے مجھے کوئی ایسی خاتون ہی مل سکتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو جس کو رشتے کمارے لڑکوں کے نہ مل رہے ہوں تو میں نے سنا تھا آپ کی بیٹی طلاقی آفتہ ہے دو بچے بھی ہیں تو دو بچوں کے ساتھ آج کل کون کسی کو ایکسپ کرتا ہے تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بچی کے لیے میں بہتر ہوں تو قطن نہ کریں آپ مجھ سے میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کمارے کو ترجی دیتا سیکنڈ میریج والے پر بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچے گا نا میں نے ان سے کہا اگر آپ کو اپنی بچی کے لیے اس عمر میں میری عمر اس وقت ہوگی میرا خیال ہے پندرہ سال پہلے کتنے سال کا مجھے ہونا چاہیے ینگ تھا میں اس سے تو بہت اچھا تھا جو آج ہونا میں اس سے تو بہت ہٹو بچوں کے سمکہ تھا تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کمارہ لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ملتا ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی موجود نہ ہو تو میں خدا کی غسم آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس کو ترجی دیتا اچھے سے اچھا ہی سوچنا چاہیے میری جتنی ارننگ ہے اگر آپ کو اس سے ڈبل ارننگ والا کوئی دوسری شادی کے لیے ملے تو آپ اس کو دیں کیونکہ آپ کی بچی وہاں جا کے اتنا اچھا کھائے گی کہ میرے ہاں اتنا اچھا نہیں میرے ہاں اتنا کھائے گی وہاں جا کے اس سے ڈبل اچھا کھائی تو انہوں نے کہا ملی نہیں تو نہیں رہا نا دو سال ہو گئے جو بھی طلاق کا سنتا ہے بچوں کا سنتا ہے نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا جو بھیجتے ہیں وہ بڑھے بڑھے لوگ بھیج رہے ہیں بڑھے بڑھے پچپن سال ساٹھ سال اس عمر کے رشتے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ تو ظاہر ہے بڑھاپا بھی تو ایک جوان لڑکی کے لیے ایک عیب کی بات ہے نا تو مجھے کہنے لگے کہ یار نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا پھر آپ کی مرضی ہے کہنے شہ مہینے کا ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دے آپ میں نے کہا میں شہ مہینے کیا آپ سوچنے کے لیے دس سال کا ٹائم لے لیں لیکن میں رکوں گا نہیں مجھے اگر اس دوران کوئی رشتہ مل گیا اس سے اچھا تو میں وہاں ہاں کر دوں گا کیونکہ میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں میں دیکھو یہ اتنی تفصیل سے واقعہ اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے سکھا رہا ہوں آپ کو کہ چار شادیوں کا فلسفہ ہے کیا میں نے کہا مجھے اگر اس دوران کوئی اس سے اچھا رشتہ مل گیا تو میں فوراں وہاں ہاں کر دوں گا پھر تیسری پہ آپ کو پیغام بیج دوں گا میں لیکن مجھے اگر مل گیا تو میں وہاں کر دوں گا میں چھ مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں رشتے ملتے بہت مشکل سے ہیں اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا نا میں نے کہا دھکے دے دے کے لوگ نکال دے تھے میں نے لنگڑی عورتوں کو پیغام بھیجا نکا کا دوسری شادی کے لیے لنگڑی ان کے اببہ نے ٹانٹ کے بھگا ہے مجھے لنگڑی لڑکی نہ کوئی حسن و جمال اب تو نہیں پتا نا کس کی بات ہو رہی ہے پرانا قصہ لنگڑی لڑکی کے لیے میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا جو بے ساکیوں سے چلتی تھی بیچاری میں نے کہا دوسری پیجو نا 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 تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پاگل ہو میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم تو پاگل ہیں آپ نہ کرو کمارے سے کر دو میں نے اللہ کی قسم لقوہ کی مریض خاتون کو پیغامے نکا بھیجا ہے دوسری شادی کے لیے لقوہ کی مونی ہو جاتا تھوڑا سا لقوہ سے ایسی لڑکی کو پیغامے نکا بھیجا تھا دوسری شادی میں بالکل ینگ تھا کیوں مجھے پتا تھا بھئی دوسری پہ رشتہ ملنا بہت مشکل کام کوئی بات نہیں تھوڑا سا ایپ برداشت کر لوں ایک فلسفہ نظریہ زندہ ہو جائے گا مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا ایک ٹینشن ہی لے کے پالتا لیکن میں جب چار شادیوں میں بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے نا آپ نے عمل کیا تو میں یہ مثال تو دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے عمل کیا میں نے بہری لڑکیوں کے لیے نکا کا پیغام بھیجا بہری گونگی بہری جس شادی دفتر میں پیغام لے کر گیا اس خاتون نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے آپ کو شرم نہیں آتی میں نے کہا دیکھیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی بہری لڑکی بہری معذور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا آپ کے ہاں تو ان کو کوئی ملنی رہا ہوتا دھنکا آدمی پہلا وہ ملے گا ان کو بھی گونگا بہرائی وہ بھی گونگا بہرائی یہ بھی گونگی بہری دونوں بیٹھ گئے پتہ نہیں گلو ٹوٹ کے ذریعے لڑ رہے ہیں وائ فائی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں آپس میں تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے حالانکہ دیکھو کوئی گونگی بہری ہوتی دو تو کم از کم اس کو ہم گھر دے رہے ہیں ٹھکانہ دے رہے ہیں لیکن شادی دفتر میں خاتون بیٹھو گانٹ کے بھگایا ہے انہوں نے مجھے کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ دوسری شادی کی بات کر رہے ہو دماغ خراب ہو گیا آپ کا ایسے بھگایا ہے میں نے کہا ہمارے تو دماغ خراب ہو گیا ہے ہم تو کرے گا آپ کو نہیں لنگڑی لڑکیاں گونگی بہری لڑکیاں اور لقوہ کی پیشن بہت عمر میں اپنے سے زیادہ عمر کی عورتوں کو بھی پیغام بھیجا میں ینگ تھا اور میں اٹھالیس سال کی خاتون کو کماری تھی لیکن اٹھالیس سال کی ہو گئی رنگ بھی بلیک ان کو میں نے نکہ کا پیغام بھیجا انہوں نے کہا نہیں دوسری بی بی میں نہیں بن سکتی میں نے کہا بیڑھے رو انجوائے اب تک انجوائے انہ لیلہ ہو چکا ہوگا میرا خیال ہے اب تک انجوائے کرو لائیس بھائیہ وہ ٹھیک ہے نہیں کریں ان کی مرضی ہے میں کوئی مزاق نہیں اڑا رہا ان کی مرضی ہے ان کو شور اکلوتا چاہیے تھا اب اٹھالیس سال میں اکلوتا جو ملے گا کم از کم اٹھاون سال کا ہونا چاہیے اس کو یہ بھی کم سے کم بتا رہو ورنہ اٹھا سٹھ سے کم کا نہیں ملے گا تو اب کیا ہوا تو جو ہمارے سوسر تھے کیا ہیں الحمدللہ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے یہ تو یوں میں نے کہا بھائی آپ چھ مہینے سوچیں آپ ایک سال سوچیں اگر اس دوران مجھے آپ سے بہتر مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا آپ کو مجھ سے بہتر مل گیا تو آپ وہاں چلے گا میں پاؤنڈ نہیں کر سکتا اپنے آپ پاؤنڈ تو کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی آزاد ہسی کچھ اندہی گزار ہو چھ مہینے گزر گئے نہ مجھے ملا ہم بھی جاں جاتے اور ہم کہاں کہاں گئے ہیں بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے کہاں رشتہ ہی نہیں مل رہا میں کہاں یہاں بیٹھ کے تمہیں تو نہیں ملے گا رشتہ ہمیں بھی نہیں ملا تو انہوں نے پھر فون کر کے مجھے دوبارہ بلایا اچھا میری خالہ میرا ساتھ دے رہی تھی خاندان میں کوئی بھی ایسے موقع پر آپ کا ساتھ نہیں دیتا وہ خالہ بھی اس لئے دے رہی تھی وہ بیوہ تھی اور کسی کی دوسری بیوی بنی تھی ورنہ وہ بھی کہاں دیتی تو ان کو لے گیا میں جب ہم وہاں گئے ہیں پہنچے ہیں تو میرے ساتھ سوسر اللہ ان کی انہوں نے برکت دے میرے سامنے آکے بیٹھے اور کہنے لگے میری خالہ بھی تھی انہوں نے کہا بھائی بات سبتہ ہو گئے کہ بھائی چلو اب دیکھو انہوں نے نہ میری چار شادیوں والی کتاب پڑھی نہ مسلک دیکھا ان کو پتا تھا بھائی بیٹی کی ضرورت ہے بچی کو کب تک گھر بٹھائیں اور جیسے جیسے عمر ضائع ہوگی اس قسم کے رشتے بھی مارکیٹ سے شارڈ ہو جائیں گے سامتنگ is better than نتنگ مسلک کو مت دیکھو صحیح ہے نا بچی کو گھر مل رہا ہے ٹھکانہ مل رہا ہے میاں مل رہا ہے اور بچے بھی رکھ رہا ہے یاد بس اور کیا چاہیے تو ان کے سامنے مجھے تقریریں نہیں کرنی پڑی ہیں چار شادیوں کے فضائل پر ان کی نیڈ تھی ان کی ضرورت تھی ان کی سمجھ میں آ گیا چھ مہینے بٹھا کے بھی دیکھ لیا مزید دو سال پہلے چھ مہینے اور انہوں نے کہا بھئی رشتے آئے اس دوران سب آڑے ترشے آتے ہیں آڑے ترشے تو انہوں نے کہا یاد یہ بندہ ٹھک ٹھک لگ رہا ہے پھر میری خالہ نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ یہ مزید شادی نہیں کرے گا مجھ سے پوچھے بغیر کہہ دی وہ بھی بھر گئے اب یہ کیا چلو ہم دوسری بھی دے رہے ہیں اب یہ پھر مزید بھی کرے گا یہ اچھا میری خالہ نے مجھے نہیں بتایا ہم آ گئے گھر میری خالہ نے کہا کہ میں نے ان کو تسلی دی دی ہے کہ وہ تیسری شادی نہیں کرے گا یہ میں نے تسلی دی دی میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھ کے تسلی دی ان کو یعنی مجھے پتا ہے تیرا دماغ تھوڑی خراب ہے تو شادیوں پر شادی کرتا ہے اور کوئی کہا کہ یہ تیرا دنیا میں میں نے کہا میں کروں نہ کروں وہ میرا ہیڈک ہے لیکن یہ کیوں زبان دے دی جا کہ وہ کوئی پوچھتوڑی رہے تھے ہم سے اب میں نے کہا معاملہ ہوگی ہے خراب اب اگر میں کروں گا تو زبان کیا ہو جائے گی خراب تو میں نے کیا کیا میں نے میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے یہ نکاح سے پہلے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اچھا پہلے ان کا فون آیا کہ ہمیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے میٹنگ ہوئی میں ان کے گھر چلا گیا اسی طرح آ کے بیٹھا ساتھ سسر میرے آ کے بیٹھے سامنے میں نے کہا پہلے آپ انہوں نے کہا نہیں پہلے میں نے کہا پہلے آپ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نکاح نامے پر لکھوائیں گے کہ آپ مزید شادی نہیں کریں گے میں نے کہا میں جس ضروری بات کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ابھی اسے لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں تیسری لازمی کروں گا اسی کی تیسی میں نے کہا میں کروں گا اب وہ غصے میں آ گئے نا کیا آپ کا دماغ خراب ہے آپ تیسری شادی بھی کرو گے باغل ہو گئے ہو میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے میری پہلی بیوی ٹھک ٹھاک ماشاءاللہ فٹ فارٹ کوئی بیماری نہیں اس کو میرے اس سے بیٹا بھی ہے بیٹییں بھی ہیں سب اولاد ہچی خوشی زندگی گزر رہی ہے میرا دماغ خراب ہے میں دوسری شادی کر رہا ہوں میں نے کہا میں اگر کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے تو آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو کل کسی تیسری عورت کو اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے فائدے کے لیے میں کروں تو میں وہاں بھی کروں گا ہاں مجھے رشتہ ہی کوئی نہ دے کے پہلے ایک جب ہوتی ہے تو رشتہ ملنا مشکل دو ہو جائیں تو اور زیادہ مشکل نہ دے تو وہ ان کی مرضی ہے ہو سکتا ہے ساری زندگی ایسی بیٹھ رہا ہوں لیکن جہاں آپ کی بیٹی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بن رہی ہے کیونکہ اکلوتے کا اپشن اچھے اکلوتے کا اپشن اس کے پاس نہیں ہے تو ایسے ہی کسی خاتون کو فیوچر بس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اچھے اکلوتے کا اپشن ختم ہو گیا دوسرے والے کا بھی اچھا اس کو نہیں مل رہا تیسرا والا اس کے خیال میں میں بہت اچھا ہوں میں نہیں کرنا میں اچھا ہوں لیکن اس کا خیال ہوگا کہ یہ ہمارے لیے تیسری بیوی کیا ہے بہت اچھا پھر اس کو انکار کرنا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے اب دیکھو کتنے بڑا میں نے بوم سر مارا کی نہیں مارا وہ ٹینشن میں آگئے یار یہ کیا مسئلہ ہے میں نے کہا سوچ لیں سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ابھی نکہ ہوا تھوڑی ہے آپ کو بھی حق ہے انکار کر دیں میں نے کہا انکار کر دیں آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ کو اس سے بہتر کوئی ملتا ہے تو آپ وہاں کریں انہوں نے کہا نہیں مل رہا نا مسئلہ تو یہی ہے مل رہے ہیں بڑھے بڑھے لوگ آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے ہم جوب کروائیں گے جوان آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ جوب کرے گی اور اگر بڑھا آ رہا ہے جو پیسے ہیں تو لیکن بڑھا ہے وہ پیسہ ہے لیکن بندہ کیا ہے عمر میں بہت زیادہ ہے تو پھر وہ سوچ میں پڑ گئے تو پھر وہ میرے سامنے میری ساتھ سے کہتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ بندہ دو نمبر نہیں ہے یہ لفظ ان کا مجھا یاد ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر اور پھر وہ کہنے لگے کہ ایک نمبر آدمی کا ملنا بہرحال مشکل ہے یہ بندہ میں کوئی گھما نہیں رہا بات کو اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیئے وہ کر رہے تھے نا اس لئے میں پارسل کر رہا ہوں انہوں نے کہا اتنی بات ضرور ہے کہ بندے میں گھما نہیں رہا بات کو کہ گھما رہا ہوں کر رہا ہے ادھر نہیں ایکچولی اب دیکھیں گے وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے بھائی جب دوسری ہے تو اسلام میں تیسری بھی جائے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ بھی کروں میں رشتہ ہی نہ ملے یا میرا ارادہ بدل جائے لیکن میں گارنٹی دوں کہ نہیں کروں گا ایسا نہیں ہوتا تو کروں گا میں ابھی آپ کے لیے یہی ہے کہ کروں گا شادی ہو گئی الحمدللہ بچے ہیں میرے بیٹے ہیں ان سے اللہ کا شکر ہے اچھی زندگی گزر رہی ہے اللہ آئندہ بھی گزارے گھر مل گیا ٹھکانہ مل گیا پھر ہم نے ایک اور بھی گھر لی تو میرے ایک مجلس میں عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا چار چار شادی ہیں میں نے کہا دیکھیں جس کو ضرورت ہوگی اس کی سمجھ میں چار شادی آئیں گی جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کتابیں بھی سمجھاتے رہا دو دو گھنٹے کی تغریریں کرتے رہا اس کی کھوبری میں بات نہیں بیٹھے تو جس لڑکی کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی دوسری بھی بنے گی تیسری بھی بنے گی چوتھی بھی بنے گی جس کو ضرورت نہیں ہے یا جس کی شادی ہو چکی ہے یا جن کو شادی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ان کو آپ گھنٹوں گھنٹوں تغریریں کرتے رہا ہو وہ میرے اوپر یہی اعتراض کریں گے اس مفتی کو شادی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی وہ یہ کریں گے تو دیکھو میری جو سیکنڈ وائف تھی ان کو تو نہ مسئلہ کے ایک وہ پھر اللہ کا شکر ہے وائٹ چینل ہو گیا وہ بعد میں چینل چینج ہو گیا وہ ٹھیک ہے نا تو ان کو تو نہ اس سے کوئی غرض کہ بھئی بندہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہلہ دیس ہے ان کو نہ اس سے غرض اس نے چار شادیوں پر کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی ان کو اس سے بھی غرض نہیں ان کو پتا تھا بھائی ہماری بچی کو الگ گھر لے کے دے رہا ہے خرچہ اٹھا رہا ہے اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس نہیں آیا گا اس آپشن کو مس مت کرو تو جس کو ضرورت ہوگی اس کی سمجھ میں آئیں گی چار شادیاں بھی آئیں گی دو شادیاں بھی آئیں گی تین شادیاں بھی آئیں گی